اسلام علیکم ویرز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہمیشہ سلامت و عباد رکھے آمین جی ویرز میں ہوں فرزانہ کوکسین بیک سے تو ناظرین آج ہم بنانے جا رہے ہیں نمکو یہ دالسیو بنے گی سوئیہ والی نمکو بنائیں گے ہم بیسن سے یہ تیار کریں گے ساری چیزیں آپ کے سامنے ہی فرائی کریں گے سٹیپ بسٹیپ آپ دیکھئے گا یہ آپ کو بہت پسند آئے گی یہ سردیوں میں چائے کے ساتھ ہر کسی کا سامنے پیش کی جا سکتی ہے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس کے انگریڈینٹس ہیں یہ ایک کپ بیسن ہے اس سے ہم دالسیو تیار کریں گے سیوئیاں بنائیں گے ہم نمکو کی یہاں پہ چنے ہیں ایک کپ یہ رات کو میں نے بھگو دیئے تھے مصر ہیں اور یہ چنے ان کو میں نے کلر کر دیا تھوڑا تھوڑا لال اور ہرہ ممپلی ہے ممکی دال ہے تو ان کو ہم کرتے ہیں سائیڈ پہ یہاں ہم ایک باول لیں گے اس باول میں ہم اپنے جو ہے بیٹر بنائیں گے دالسیو کا اس میں ہم سیوئیاں بنائیں گے نمکو کی ایک کپ میں دے میں ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون مرچ لال مرچے ہیں اور ہاف ٹی سپون اس میں صرف بیکن پاورڈر چاہے گا تو اسے ہم نے پانی سے اچھی طرح سے گوند لینا ہے نہ ہی زیادہ پتلا کرنا ہے اور نہ ہی سے ہم نے زیادہ سخت رکھنا ہے بس اس شیپ میں ہم نے اس کو رکھنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اسے تھوڑی دیر ریسٹ دیں گے ہم یہاں پہ آئل گرم ہو چکا ہے اسے بھی ہم نے بہت زیادہ گرم نہیں رکھنا یہ ایک چلنی ہے سراخوں والی اس کے اندر میں اس بیٹر کو ڈالوں گی اس طرح سے ہم اس کے اوپر رکھیں گے اس کو اور ہاتھ کی ہتھیلی سے ہم نے اس کو پریس کرنا ہے دیکھیں اس طرح سے ہم پریس کریں گے اور ہماری جو سیوئیاں ہیں وہ اس میں آئل میں چلی جائیں گی دیکھیں ایک بیج ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے براؤن کلر دیں گے خوبصورت سا اور یہ دیکھیں جی ہماری ڈال سیو تیار ہو چکی ہیں ایک بار اور ہم بنائیں گے اسی طرح سے کلر خوبصورت آ چکا ہے ٹیسٹ بھی ان کا لا جواب ہے بیسن سے بنی ہے یہ گھر والی بات جو ہے وہ باہر تو نہیں مل سکتی آپ کو یہ ایک اور بیج تیار کر لیا میں نے یہ دیکھیں گے سیوئیاں ہماری پوری ہو چکی ہیں ڈال سیو یہاں ان کو ہم رکھ دیتے ہیں اور یہ ایک کپ ممپھلی ہے اس کو اب میں اس میں ڈال دوں گی آئل زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے ان کو ہلکی آنچ پہ ہم کریں گے یہ دیکھیں جی اس طرح سے خوبصورت سا کلر آ رہا ہے ان کا بھی تھوڑی دیر پکا لیا ہے ہم نے اس سے اور یہ ہم نے دوسری چھن نپیس کو نکال دیا ہے تاکہ اس کا آئل جو ہے وہ ریمو ہو جائے اب یہ چنے ہیں سفید کابلی چنے ان کو میں نے رات کو بھیگو دیا تھا صبح ان کو خوش کر لیا ہے تھوڑا سا اور اب اس کو آئل میں اچھے سے فرائی کریں گے ان کو ہم نے خوب کڑکڑا دینا ہے جیسے نمکوں میں ہوتے ہیں یہ بہت مزیدار سی یہ نمکوں تیار ہوگی یہ دیکھیں جی یہ تیار ہو چکے ہیں اب یہ جو گرین اور ریڈ کلر دیا تھا میں نے تھوڑے تھوڑے چنے لے کے ان کو بھی ساتھ ڈال دیتے ہیں اسی طرح ان کو بھی پکا لینا ہے ہم نے ان کا کلر بہت خوبصورت آئے گا اور یہ نمکوں میں بہت ہی خوبصورت لگیں گے یہ دیکھیں جی یہ بھی ہو گئے ہیں تیار یہ مون کی ڈال ہے اسے بھی رات کو ہی بھگو دیا تھا میں نے پوش کر لیا ہے اب اس کو میں اسی طرح اسی چھنی میں ہی رکھوں گی کیونکہ یہ باریک ہے اور یہ جلدی سے کٹھی نہیں کی جائے گی دیکھیں یہ بھی براؤن ہو گئی ہے یہ مصر ہیں ان کو بھی میں نے رات کو بھگو دیا تھا پوری رات یہ بھیگے رہے ہیں اب یہ اس میں ڈال دی ہیں یہ بہت اچھے سے فرائے ہو رہے ہیں کلر ان کا بھی بہت خوبصورت آیا ہے یہ دیکھیں جی نمکوں ساری میری تیار ہو چکی ہے اب اس میں ہم باقی مسالہ جات شامل کریں گے یہ مونکی ڈال جو تھی وہ بھی ہے اور یہ ہے جو مسالہ میں نے تیار کیا تھا یہ اکثر ہمارے پیکٹس ہوتے ہیں مکرونی کے پاس تھا کہ ان میں یہ مسالہ ہوتا ہے میں اسی کو اس پہ ڈال رہی ہوں یہاں اب اس ڈیش میں میں نمکوں ساری ڈال دیتی ہوں تھوڑی تھوڑی کر کے ایک پلیٹر ہم تیار کر لیں گے اس سے تھوڑی اور ڈالتے ہیں اس طرح سے ہم نے چمچری سے مکس کر لینا ہے اور زبردست سی ڈیش ہم نے اس تیار کر لینا ہے بہت کلر خوبصورت ہے اس کا ذائقے میں بھی یہ لا جواب ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنی رائے دیجئے گا اور جو میری چینل کو نئے دیکھ رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو دیکھنے والے ان کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ